عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس میں فوجداری کاروائی کا یہ معاملہ ہے دس بجے تک سمات میں وقفہ کیا گیا ہے توشہ خانہ کیس کی سمات ایڈیشنل سیشن جج زفر اقبال نے کی عمران خان آج بھی نہیں پیش ہو رہے گیا جج کا عمران خان کے وکیل سے استفسار اب تک سمات میں کہا کچھ ہوا جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے حسیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہے حسیب آقا کیجئے جی بالکل یہ توشہ خانہ ریفرنس ہے جس کے اندر فوجداری کاروائی سے متعلق یہ کیس ہے جو کہ ایڈیشنل سیشن جج زفر اقبال کی عدالت میں زیر سمات ہے آج سمات کا آغاز ہوا تو عمران خان کے جو جنئر وکیل ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت کی جانب سے استفسار کیا گیا کہ کیا آج بھی عمران خان عدالت میں پیش نہیں ہو رہے جس کے اوپر جو جنئر وکیل تھے ان کی جانب سے عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ سینئر جو لیگل ٹیم ہے وہ دس وجہ عدالت میں پیش ہوگی اور اس کے بعد ہی بتا سکے گی کہ عمران خان کس وقت پیش ہو سکتے ہیں تو آج عدالت میں جو زفر اقبال تھے ان کے جانب سے استفسار کیا گیا کہ کیا جو زامن ہیں وہ بھی پیش ہوئے ہیں جس کے اوپر جنئر وکیل کی جانب سے بتایا گیا کہ زامن کو ابھی اس سٹیج کے اوپر نوٹس نہیں کیا جا سکتا انہیں نہیں کیونکہ دیگر جو کاروائی ہے وہ نہیں کی گئی اس لیے ابھی نوٹس نہیں کیا جا سکتا جس کے اوپر عدالت نے ریمارکس دیئے کہ زامن پابند ہیں کہ عمران خان عدالت میں پیش ہو عدالت نے دس وجہ تک کا سمات میں وقفہ کر دیا ہے کیونکہ آج کی سمات جو تھی آج عدالت نے سابق وزیر آزم عمران خان کو فرد جرم آئید کرنے کے لیے طلب کر رکھا تھا گزشتہ سمات پہ بھی عدالت نے عمران خان کو طلب کیا تھا لیکن عمران خان ان کے عدم پیشی کے باعث جو ہے عدالت نے نون بیلیبل وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے جس کے پیش نظر گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ ان کی لیگل ٹیم کے جانب سے عدالت میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی جو کہ وارنٹ منسوخی کی درخواست تھی جسے عدالت نے مسترد کر دیا تھا اور فیصلہ دیا تھا کہ عمران خان کی جانب سے مسلسل حاضری سے استثناء کے درخواستیں دائر کی جاری ہیں پندرہ دسمبر کو یہ کیس کا ٹرائل آغاز ہوا تھا اور عدالت میں اس وقت سے لے کے اب تک عمران خان پیش نہیں ہوئے اور مسلسل حاضری سے استثناء کی درخواستیں دائر کی ہیں اور اب بھی ان کی جانب سے ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی کوئی یقین دیہانی نہیں کروائی گئی اس وجہ سے ان کے جو ہیں نون بیلیبل وارنٹ جو تھے ان کو منسوخ کرنے کی جو درخواست ہے اس کو مسترد کیا جاتا ہے تو آج عدالت نے طلب رکھا تھا سابق وزیراعظم عمران خان کو لیکن آج بھی اب تک ان کی لیگل ٹیم بھی سینئر لیگل ٹیم بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئی جونئر وکیل پیش ہوئے تھے اور ان کی جانب سے عدالت میں یہی موقع اختیار کیا گیا کہ سینئر لیگل ٹیم کے ہے وہ دس بجتر کا وقفہ کیا گیا ہے حسیب شکریہ آپ کا